تکلیف کا راز The Secret of Pain انسانی نفس تکلیف سے بہت خائف ہے کبھی تکلیف کو پسند نہیں کرتا اس سے بھاگتا ہے غیر تربیتی آفتہ نفس خود نہیں جانتا کہ تکلیف کوئی بہری آفت نہیں جس سے وہ بچ جائے بلکہ یہ تو اس کی اپنی جبلت ہے تکلیف یعنی pain ایک حفاظتی نظام ہے جو نفس میں نصب یعنی installed ہے تکلیف ایک پیزرویٹیو ہے جیسے دوائی کی پیکنگ میں ایک پڑیاں ہوتی ہے جو دوائی کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اسے پیزرویٹیو کہتے ہیں اسی طرح یہ تکلیف ہے جو انسان کے جسم اور نفس کو اس دنیا میں محفوظ کیے ہوئے ہیں تکلیف سے زندگی اس سیارے پر برقرار ہے اور خاص طور پر انسان کی زمین پر تمام جانداروں میں بلا شرکت غیر حکمرانی میں اس کے شعور میں تکلیف کے علم کا بہت بڑا کردار ہے تکلیف کا یہ علم دوسرے تمام جانداروں میں موجود تو ضرور ہے لیکن محدود ہے عارضی ہے اور زیادہ تر صرف فوری رد عمل اور احساس کی صورت ظہور پذیر ہوتا ہے اگر تکلیف کا وجود جانداروں میں نہ رکھا جاتا تو کوئی زیرو اس سیارے پر جینے کے فن سے آشنا نہ ہو پاتا دوسرے جانداروں کی قسمت کی ستم زریفی کہہ لیجئے کہ ان کی یاداش شارٹ ٹرم ہے وہ تکلیف سے ملنے والا بیشتر ڈیٹا زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے قابل نہیں ہے ورنہ دنیا پر حکومت کرنا تو دور کی بات گدے پر سوار ہو جانا ہی بہت بڑی کرامت کہلاتی تکلیف کا علم اس کی باخبری اوینیس ایک مخصوص تناؤ یعنی سٹریس پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کی حفاظت کرنے پر قائل یعنی کنونس ہوتا ہے تکلیف کا کل علم اس کے احساس کا گہرہ شعور یعنی ڈیپ اوینیس ہے بازار میں کسی رش والی سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں کا مشاہدہ کریں تو بھید کلتا ہے کہ ہر آدمی سڑک پر کس قدر تناؤں میں چلتا ہے ذرا کسی کے پاؤں پر کسی دوسرے کا پاؤں آ جائے کسی کی موٹر سائیکل کسی کے گھٹنوں سے ٹکرا جائے آپ کو پل بھر میں دونوں فری کین کے چہرے کا رنگ بدلتا دکھائی دے گا اگر انسان کو حادثے کے نتیجے میں تکلیف کے آ جانے کا ڈھر نہ ہوتا تو راستے بنانا ناممکن تھے اور نہ ہی کوئی سفر تھا نہ کوئی ہسپتال نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی مریض بڑی سے بڑی بیماری کا آپریشن محض ایک چاکو سے کیا جا سکتا تھا لوگ فیشن کے طور پر اپنی آنتیں پیٹ سے نکال کر گلے میں مفلر کی طرح لٹکائے بازاروں میں گھومہ گرتے کبھی آپ نے سوچا کہ ہم بال کیوں کٹواتے ہیں کیا اس لیے کہ یہ سب کٹواتے ہیں یا پھر اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بالوں میں تکلیف کا کوئی احساس نہیں اس لیے ان کی اتراش خراش ممکن ہوتی ہے یہی معاملہ ناخنوں کے پہلے حصے کا بھی ہے یہ تکلیف ہے جس کے آ جانے کے ڈھر سے ہم خود کو حادثات سے برید اس دنیا میں سنبھالے پڑتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے پتھروں کی بارش میں کانچ کا انسان خود کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوششوں میں دیوانا وار مصروف ہے ایسا کرنے سے جینے میں تو کامیاب ہو سکتا ہے مگر تکلیف کو فنا کر دینا اس کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے کیونکہ تکلیف موت کا لباس ہے موت تکلیف کے لبادے میں چھپی ہوئی ہمارے اردگرد منٹلا رہی ہے تنہائی میں اپنا جائزہ لیں کہ کسی تکلیف کے آ جانے پر آپ اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سر میں معمولی سا درد ہوتے ہی ڈاکٹر کو بھاگ جاتے ہیں یہ انگزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں یہ لوگ کسی تکلیف کے محسوس ہوتے ہی اس کا تجزیہ کرنے لگتے ہیں لگتا ہے مجھے گردے میں شدید پتری ہو گئی ہے یہ جو تین دن سے سر میں درد ہو رہا ہے کہیں یہ برین ٹیومر ہی نہ ہو کہیں میں مائگرین کا مریض تو نہیں بن گیا یہ لوگ بے چین انکشیس ہوتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں ذرا سی تکلیف پر گولیاں پھاکنے انجیکشن لگوانے ورنٹی بائیوٹی کورس کر دینے والے ہوں یا معمولی تکلیف کو کسی بڑی بیماری کا آغاز سمجھنے والے یہ سب بے چین ہوتے ہیں انکشیس ہوتے ہیں ذہن کی عادت ہے کہ وہ ہر واقعے کو بڑا مگنیفائے کر کے دکھاتا ہے جس سے جسم میں غیر ضروری حیجان پیدا ہوتا ہے آج کل تو چونکہ ہر انسان کے آساب کمزور ہو چکے ہیں اس لیے کسی بھی اچانک پیش آنے والی تکلیف دے صورتحال یہ حادثے میں انسان کا فوری ردعمل بے پناہ حیجان کی صورت میں سامنے آتا ہے اس حیجان کے نتیجے میں انسان درست فیصلہ کرنے کی اہلیت کھو بیٹھتا ہے سڑک پر کسی کو حادثہ پیش آ جائے اور خدا نہ خواستہ ٹانگ ٹوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو جیسے ہی زخمی کی نظر اپنے زخم پر پڑتی ہے تو ذہن میں خودکار یعنی میگنیفکیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی میرا خون اتنا زیادہ بے گیا مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا بج گیا تو کہیں مہینے کام پر نہ جا سکوں گا میرے مالی حالات خراب ہو جائیں گے میری زندگی تباہ ہو جائے گی میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا ہائے میں برباد ہو گیا انسان کو کیا ٹانگ ٹوٹنے کی بے پناہ تکلیف کافی نہیں کہ اس پر نفسیاتی عذیت اور خوف کا بے پناہ دباؤ بھی اسے جھیلنا پڑتا ہے حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا وہ زندہ بچ پائے گا یا نہیں اگر زندگی باقی ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے اور اگر وقت ختم ہو گیا تو گھبرانے کا کیا فائدہ سبی کا ختم ہو جاتا ہے اور اگر بچ گیا وہ کیسے جانتا ہے کہ اس کی زندگی تباہ ہو گئی ہونا تو یہ چاہیے کہ اب اگر ٹانگ ٹوٹ ہی گئی تو اب اس کا درد ہی بہت ہے اسے سبر سے برداشت کرنا ہی بہت بڑی خوبی ہے اس کے سوا جو بھی خیال آ رہا ہے وہ حیجان پیدا کرنے کے لیے کافی ہے